اور بھدرمہ میں آر آر کی جانب سے دو روزہ دنگل کا کیا گیا احتمام ریاست کے ساتھ ساتھ پنجاب ہریانہ کی پہلوانوں نے بھی دکھائے داؤ پیچ مقابلہ دیکھنے ہزاروں کی تعداد میں پہنچے لوگ بھدرمہ میں انڈیان آرمی کے راستی رائفلز اور بھدرمہ کی یوٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے منقطع دو روزہ دنگل کا انعقاد کیا گیا دنگل میں صرف جمع کشمیر ہی نہیں بلکہ پہنسی ریاستوں سے بھی پہلوان اپنی زور آزمائش کے لی پہنچے اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی بھیر پہنچی تھی چلتے چلتے چھوڑے جاتے ہیں آپ کو اس خبر کے ساتھ یہ نظارہ بھدرمہ گورنمنٹ ہائر سکنڈری اسکول کا ہے بھیر ایسی جسے جہاں جگہ میلی وہیں ایڈجسٹ ہو گیا کیا دیوار کیا پیڑ بسوں پر بھی لوگ جیسے تیسے لٹکے ہوئے تھے سب کی نظریں اسکول کے میدان پر اور میدان اکھاڑا بنا ہوا تھا دراصل اشوک چکر ویر چکر اور سینہ میڈن جیسے اعزاز سے نوازے گئے نائک سوبیدار چنی لال کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے بھدروہ میں شاندار دنگل کا انعقاب کیا گیا دنگل راستے رائفل اور یوٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے منعقد ہوا جس میں جمہو کشمیر کے علاوہ کئی ریاستوں سے پہلوان اپنی طاقت کی نمائش کر رہے تھے بھارت نے پہلی بار اولمپکس میں 1953 میں پرونچ میڈل حاصل کیا تھا اور ان کا نام تھا شریکیشن یادب یہ کھیل مانا جاتا ہے کہ ہندوستان کے پلینس علاقے میں پر بھی مشہور ہے پر مجھے یہ جان کر بڑی حرانی رہی پہلی بار کی اس کھیل کو ہم اپنے پدر بہت ڈوٹا جیسے پیچھڑے لاکھوں میں بھی اتنے خوشی سے بناتے ہیں اور ٹیڈیشنلی اس ٹیڈیشن کو جو بھارت کی ٹیڈیشنلی اس کو ہم نے زندہ رکھا ہمارے اسی راکے کے ایک بہتر سکور نام سبیدر چنیلان جو کی آج کی ڈیٹ پر مقابلے کا دوسرا اور آخری دن تھا پہلوانوں میں جوش بھر رہے تھے گھول اور نگاڑوں کی آوازیں کوئی کسی سے کم نہیں سبھی مقابلے اتنے دلچسپ کہ کسی کے جیت ہار کا اندازہ لگا پانا مشکل تھا پہلوان اپنے تاؤ پیچ آزما رہے تھے ایک دوسرے کوئی چاروں خانے چھت کرنے کے لیے زور آزمایش ہو رہی تھی پہلوانوں کے ایک ایک داؤں پر لوگوں کا شور پوری وادی میں گوج رہا تھا پہلوان اپنے مرد مقابل کو دھول چٹانے کے لیے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے ہارنے والے ہوں یا جیت درج کرنے والے دنگل میں حصہ لے کر پہلوان بھی خوش نظر آئے ہاں دنگل بذرباہ کا اچھا دنگل ہے کوئی جب ہی ہم آتے ہیں اچھا ملتی ہے اور آرمی آلے بھی بہت اچھی کھیل کھر بہت اچھا کرا رہے ہیں کھیل کھر بھی اور ایک میٹی ایسی اچھی ہے آرمی آلے کے ساتھ مل کر اور پیار بانو پبلیک اتنا پبلیچہ اکرس جو گا جہاں بے کوئی صحابی نہیں کم سو کم دنیا کوئی بیس جار دنیا ہوگی جہاں دنگل میں اور جہی سونگا رکھتے ہیں کشتی کا جو اچھا ہے کشتی کے یہ کشتی کی بہت اچھی یہ پاپنا ہے لوگوں میں تو میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی اچھے راستے لگانا چاہیے اور بڑے اچھے لوگ ہیں آرمی آلے جہاں کے لوگوں لوگ بہت اچھے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں کشتی کا مقابلہ ہندوستان میں نیامی ہے کافی پہلے سے ملک کے تقریباً ہر حصے میں دنگل کا انعطاعت کیا جاتا تھا بریگیڈیر نرندر جیت سنگھ نے اپنے خطاب کے دوران دنگل کو بدرواں میں زندہ رکھنے کے لیے آرگنائزر کا شکریہ بھی ادا کیا ہم اپنے یوت کے لیے بدرواں کے یوت کے لیے جتنا ہم سے بن پائے گا ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آگے رہیں گے اور اسی کھیل میں ہی باقی کھیلوں میں بھی جہاں جہاں ہماری ضرور پڑے گی بوج کی ضرور پڑے گی ہم اتنا یوگدان اتنا یقین دلاتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر اس میں یوگدان گریں گے آخر میں میں پھر سے اورگنائزرز اور اس میں بھاگ لینے والے جتنے بھی پتی یوگیں ہیں آپ سب کو بہت بہت مردک بات یکتا ہوں دنے والے جائے اس مقابلے کا دوسرا پہلو بھی ہے ایڈی سی پاونکمار اور پنجاب سے کشتی لڑنے آئے پہلوان مرال علی مانتے ہیں کہ دنگل نوجوانوں کو نشے سے دور رکھنے کا ایک اچھا زریعہ ہے جو ریشنی کرتا ہے اس کو جہے ہوتا بھی میں نشے دے دور ہوں اور جو اپنے ریشتے دارہ اپنے دار پڑے وہ بھی نشے دے دور رکھیں انڈین آرمی ڈیسٹرک ایڈمنسیشن بدروہ پولیس بدروہ اور اور بھی تمام لوگ اور تمام ڈپارٹمنٹس اور تمام سینئل سیڈیزن اور خاص کر کے آپ جو میڈیا کے لوگ ہیں پورا سب پہ جو سیوگ کل سے یہاں پہ ہوا اس کے باوجود کی کالی کالو بھی لوگ گیارہ بجے سے لے کر پورے دن بھر یہاں رہے اور آج بھی اور جس کشتی کا مظاہرہ جو ہے یہاں پہ ہوا اور جس کھیل بھاونہ سے لوگ جو ہیں اس کا لطفان دادو تو اس چیز سے یہ ساتھ بات ایاں ہوتی ہے کہ یہ کھیل جو ہیں یہ پراچین جس کو ہم بدروائی میں چھنج بھی کہتے ہیں تو یہ جو ہے پورے یہاں پہ زلہ ہمارا جو ہے پورے ہر چگہ ہوتا ہے تنگل میں داؤ پیچ آزمانے اور لوگوں کی تالیہ پر دورنے والے پہلوان اکھاڑے سے بھائیچاری کی مثال بھی پیش کر گئے یہ دوسرے پر داؤ آزمانے والے پہلوان رنگ کے باہر ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے دکھے نظارہ اپنے آپ میں سب کچھ بیان کر رہا تھا مقابلے میں ہر مذہب کے لوگ شامل تھے جو اکھاڑے سے محبت کا پیغام دے گئے بدروہ سیلزی سلام کیلئے راجہ رائبر جماعب کی ریپورٹ